محل مکنی ایک راجہ تھا وہ ہے سندھ ایک ہے سندھ کے پاس جایا کرتا ہو رہا ہے ان کا ستھ سن کیا کرتا تھا اسے راجہ نے اپنے لی ایک محل بنایا پہلے اس کے کئی محل تھے ایسا محل بنایا جس میں آرام کی سب چیزیں ہوں اور اس میں زیادہ تھاٹھ واٹ سے رہے راجہ نے سندھ سے کہا کہ محراج ایک دن آپ چلو ہماری کٹیا پویتر ہو جائے سندھ اس کو ٹالتے گئے راجہ نے بہت دیوار کہا تو ایک دن سندھ بولے کہ اچھا جبائی چلو راجہ نے سندھ کو محل دکھانا آرام کیا کہ ہمارے رہنے کی جگہ ہے یہ ہے ہمارے پنچائیتی کی جگہ ہے یہ ہے بوجن کی جگہ ہے یہ ہے سوچ سنان کی جگہ ہے آدھی آدھی سندھ ہے چپ چاپ دیکھتے رہے کچھ بولے نہیں اگر واہ واہ کرتے ہیں تو ہیں انسہ لگتی ہے وہ کارن کی مکانیں بنانے میں بڑی ہنسہ ہوتی ہے بہت سے جیو مرتے ہیں چوہے سانپ لہری آدھی کے رہنے اور چلنے پھرنے میں آڑ لگ جاتی ہے کیونکہ جتنے حصے میں مکان بنا ہے اتنے حصے میں وجہ نہیں سکتے سب تنترتہ سے گھوم نہیں سکتا پہلے اتنے حصے میں سب ایک جیو کا حق لگتا ہے پر اے اب کیولے ایک آئیک ہی حق لگتا ہے سنتے کچھ بولے نہیں تو راجہ نے سمجھا کہ مہاراج کو مکان پسند نہیں آیا راج لوگ جتور ہوتے ہیں راجہ نے پوچھ لیا کہ مہاراج محل میں کمی کیا ہے سنت بولے کی کمی تو اس میں بڑی بھاری ہے راجہ نے مچار کیا کہ بڑے بڑے قسل کاریگر قسل کاریگرون نے محل بنایا ہے انہوں نے کوئی کمی باقی نہیں چھوڑی جہاں کمی دیکھی اس کو پورا کر دیا پرانتو بابا جی کہتے ہیں کہ کمی ہے اور وہے بھی معمولی نہیں ہے بڑی بھاری کمی ہے راجہ کو بڑا اشتاریہ آیا اور پوچھا کہ کیا بہت بڑی کمی ہے سنت بولے کی ہاں بہت بڑی کمی ہے راجہ نے پوچھا کہ مہاراج کیا کمی ہے سنت بولے کی یہ ہے جو دروازہ رکھ دیا ہے نہ یہ ہے کمی ہے راجہ بولا کہ مہاراج دروازہ کے بینہ محل کے کام آئے سنت بولے کہ تم نے یہ ہے محل کیوں بنوایا ہے راجہ نے کہا کہ مہاراج میں نے اپنے رہنے کے لئے بنوایا ہے سنت بولے کہ راجہ نے تم نے تو رہنے کے لئے بنایا ہے پر ایک دن لوگ اٹھا کر لے جائیں گے اس سے زیادہ کمی اور کیا ہوگی اب بتاؤ بنایا تو ہے رہنے کے لئے پر لوگ اٹھا کر باہر لے جائیں گے رہنے دیں گے نہیں اس لئے اگر رہنا ہی ہو تو یہ ہے دروازہ نہیں ہونا چاہیے واہر نکلنے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے تات پر یہ ہے کہ یہ ہے اپنا اصلی گھر نہیں ہے ایک دن ہے سب کو چھوڑ کر یہاں سے جانا پڑے گا ہمارا اصلی گھر تو وہ ہے جہاں پھوچنے پر بھی لوٹ کر آنا ہی نہیں پڑتے دنیواد